ایک واقعہ بیان کیا جائے کہ جو خود مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور اس واقعہ سے آج گفتو کو شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو امام زمان علیہ السلام کو نہیں جانتا اور ایک اور واقعہ ہے کہ اسے بھی آج یکل بیان کر دیں گے اور دونوں واقعات کا دار و مدار ہے امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے اور ملاقات سے ایک صاحب نے بہت توصل کیا بہت دعا کی امام زمان علیہ السلام سے ملنے کی تو پھر خواب میں ان کو بشارت ہوئی اب یہ واقعہ مختلف طریقوں سے نقل ہوا ہے کہ وہ جو تالے والا ہے مثلاً کربلا میں وہ جو تالے والا ہے تم ویسے ہو جاؤ اور بعض دکھا شاید اس قسم کا بھی ہے کہ انہوں نے امام نے فرمایا کہ میں وہیں پہ ملوں گا تم کو تم جاؤ اس تالے والے جیسے ہو جاؤ تو یہ جو تالے والا ہے یہ تالے والا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس تالے والے کے ہم تو اس تالے والے کے قدموں کی خاک کا بھی احترام کرتے ہیں کہ جس کو امام آئیڈیل کہیں تالے والا ہے اس تالے والے کے واقعاً کہ جس کو امام پسند کرتے ہو اس کے قدموں کے جو نیچے کی جو جوتے کے نیچے کی خاک ہے وہ ہمارے لئے سرما ہے کہ امام فرماتے ہو اس تالے والے جیسے ہو جاؤ پھر ہم خود آئیں گے تمہارے پاس اب یہ گئے اس تالے والے کے پاس اور کچھ نہیں پتا کہ تالے والے کو کیا ہو رہا ہے یہ چلے گئے کہ یہ کون تالے والا ہے جس کو امام کہہ رہے ہیں کہ اس جیسے ہو جاؤ یعنی وہ اس کے اندر تم اپنا آئیڈیل ڈھونڈو وہ ہمارا آئیڈیل ہے ویسے بن جاؤ تو جا کے کھڑے ہو گئے اور اس کو نوٹ کرنے لگے تو کیا دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا کہ یہ تالہ ہے یہ میں بیچنا چاہتی ہوں اب وہ جب بھی انواقعہ سناتے ہیں تو جو اس کے اصل فکر ہیں وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن اصل واقعہ یہ ہی ہے یہ تالہ ہے اس کو میں بیچنا چاہتی ہوں فرض کریں جی ڈھائی درخم کا بیچنا چاہتی ہوں تو مجھ سے لے لو چاہ بھی نہیں ہے اس کی صرف تالہ ہے جو بند ہے تو اس تالے والے نے کہا کہ نہیں یہ ڈھائی کا تو نہیں لوں گا میں یہ تقریباً فرض کریں چار کا ہے یہ ایسا دکاندار امام کہتے ہیں اے آئیڈیل ہے ایسے بن جاؤ کہتے ہیں ڈھائی کا نہیں لوں گا یہ یہ تو چار کا ہے تو بزرخ خاتون جو ہے ذرا سی ناراض ہوتی ہے میرا مزاق نہیں بناو مجھے تو کوئی دو بھی نہیں دے رہا مجھے تو کوئی دو بھی نہیں دے رہا پھر بتائیں کئی اور آپ سنیں ہم سے کیونکہ اس کو ہم بہت بیان کرتے ہیں اور ابھی تک ہم اسی میں ہیں کہ شاید تالے والے جیسے پوجائیں وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں آئیمہ کے اصحاب وہ بہت بڑی چیز ہیں خود میں اپنے لئے ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ وہ تالے والے جیسے ہی گھر بنا دے کافی ہے تالے والے کی راہ پہ موت دے دے کافی ہے تو عورت کہنے لگی وہ بزرخ خاتون کہنے لگی یہ نہ ہے مزاق نہیں کرو مجھ سے یہ وہ سمجھے دیدہ مزاق کر رہا ہے ایسے ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا ہے اتنا ہے کہا کہ ہاں لیکن میں یہ چار میں بھی نہیں لوں گا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اس کی مجھ سے چابی بنوالو اور چابی بنوالو فرض کرو ایک دن ہم کی تو پھر یہ تالہ ہو جائے گا کرامت اور اسی قیمت ہو جائے گی مثلاً چھے دن ہم اب یہ سارے کام خود کر کے بھی تو بیچ سکتا تھا لیکن یہ ایک غریب مومنہ کو گائٹ کر رہا ہے مذہمت کیا ہے اسلام میں کوئی چیز بیچنے آئے تو اس کی حیثیت کو گراو یہ مذہمت ہے اسلام میں آج کل مارکٹ خراب ہے آج کل کوئی نہیں خرید رہا اس کو کون خریدے گا اس کے پاس کو نیچے گرا دو قیمت کو اور پھر اس کے پاس اس کو بیچو جب بیچو تو کہو کہ آج کل تو یہ ملتا نہیں ہے اس کی تو بہت زیادہ قیمت ہے اس کی تو بہت زیادہ حیثیت ہے ادھر خریدتے وہ جھوٹ بولو ادھر بیچتے وہ جھوٹ بولو یہ مذہمت والی چیز ہے تالے والا کیا کر رہا ہے ڈھائی فرض کر رہے ہیں درہم عورت مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں تو چار کا ہے مگر میں چار میں بھی نہیں لوں گا یہ چابی بنوالو تو بھر چھے میں دے دینا مجھے چابی بنوالو تو یہ سیٹ ہو جائے گا پھر یہ کرامت ہو جائے گا کرامت کی قیمت زیادہ ہو جائے گی یہ جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ عجب امام زمان علیہ السلام کو ایسے مومنین چاہیں گے جو مومن کو صحیح گائٹ کرتے ہوں اس کے پرابلم کو سالف کرتے ہوں سناتا ہوں تو ایک اور واقعہ آپ کو ہمیشہ مجھے یاد آتا ہے اور اللہ اگر وہ زندہ ہے وہ مومن تو اس کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے اور اگر انتقال ہو گیا ہے اگر زندہ ہے تو اس کو طول عمر صحت وعافیت عطا فرمائے اور اگر انتقال ہو گیا ہے تو طول عمر مغفرت فرمائے یہ ایران کا کوئی ایک اگر ہوگا وہ تو اس وقت بہت بڑے آدمی ہوں گے وہ یہ ہمیں ایک ایران کے ایک ہمارے دوست احباب میں سے ایک نے سنایا تھا واقعہ اور جس کا سنایا تھا یہ تہران میں تھا ممکن ہے کہ اب انتقال ہو چکا ہو لیکن یہاں سمجھیں کہ باپ کی تربیت یہ لوگ تھے پرانا سامان خریدنے والے خصوصاً قالین قالین آج بھی انٹیک ایران کے بکھتے ہیں وہاں پر بھی ابھی اس کی بہت بڑی مارکٹ ہے پرانے قالین کی تو ایک دن بیٹا آیا اور آنے کے بعد فرس کریں اس نے یہ کہا کہ آج میں فرس کی بات ہے کہ دس ہزار کا منافع ہوا ہے باپ کی آنکھیں کھلی کھلی رہے گئی دس ہزار کا منافع نہیں نہیں میں دس ہزار کم آ لیے تمہیں کیسے کہنے لگے میں ایک محلے سے جا رہا تھا ایک عورت نے مجھے آواز لگائی کہ میں قالین بیچنا چاہتی ہوں بہترین قالین تھا اور وہ کہہ رہی تھی مجھے بڑی ضرورت ہے میرے بچے ہیں چھوٹے میں بیوہ ہوں تو وہ میں نے قالین خریدا اور جیسے ہی میں آگے مارکٹ میں گیا وہاں پر جو ہے وہ میں نے اس کو مثلا دو ہزار کا اس سے خریدا اور اس کے بعد جو ہے نا فوراں مجھے اچھا گاہک ملا اس کی میں نے بس فوراں اس کو آگے بیچا بارہ ہزار کا دس ہزار جو ہے میں یہ لے کے آیا ہوں اب بیٹے ایسے میں تبقہ کرتے ہیں کہ آج میں نے بڑا کام کر لیا ہے یہاں پر ذمہ داری یہ باپ کی اور امام زمان علیہ السلام اسلام ایسے باپوں کو پسند کرتے ہیں یہاں پر باپ نے کہا تو کہاں ہیں دس ہزار اب بیٹا تو خوش ہو گیا ہوگا ہائے ابباج خوش ہو گئے کتنا بڑا میں نے منافع کر کے دیا کیونکہ دو ہزار تو باپ کے تھے اصل دو ہزار جو اس میں اس نے قالین خریدا وہ باپ کے تھے دو دیئے اس نے دس بارہ لے کے آگیا دس کا فائدہ باپ نے کہا دو کہاں ہیں پیسے بیٹے نے خوش ہو خوش دس ہزار دیئے اور یہ بات ہے بڑے پہلے کی کہا کہ آؤ چلیں کہاں کہاں ہے گھر اس کا گھر کہاں ہے اس کا تو بہت خوش لڑکے کے یہ راستے میں اسے باپ نے پھل خریدے چیزیں خریدیں اپنے پیسوں سے اس گھر پہ گئے گھر پہ جانے کے بعد کہا کہ بہن مجھے تمہیں میرے بیٹے میں دھوکہ دیا ہے تمہارے قالین کی قیمت دو ہزار نہیں تھی تمہارے قالین کی قیمت تھی مثال کے طور پر آٹھ ہزار یا شاید دس ہزار تو میں تمہیں یہ تمہارے پیسے واپس کر رہے آیا ہوں وہ پیسے اس کو دیئے اور سارا سامان جو لے کے آیا تھا وہ اس بیوہ کو دیا اور سارے راستے اس نے کہا تیرا دل کیسے چاہا کہ تو ایک بیوہ کو دھوکہ دے یتین بچے تجھے نظر نہیں آئے تجھے منافع نظر آ رہا تھا وہ شخص بہت بڑا تاجر بنا اور کہتا ہے کہ اس دن میرے باپ نے مجھے ڈسکرچ کیا اس کام سے پھر میں نے کبھی اس قسم کا معاملہ نہیں کیا اور آج جتنی برکت ہے وہ میرے اس باپ کی نصیحت کی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو دھوکہ نہ دو سلوات پڑھے برمحمد والد ایسا کام وہ لوگ کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی محدود ہے یہی ایک چیز ہے جو میرے نصیب میں ہے پس اس کو بے وقوف بنا دوں لیکن اگر وہ سوچے کہ اللہ قادر ہے آج میں اس کو صحیح گائٹ کروں اس کے بدلے اللہ وہ خزانہ کھول دے گا وہ خزانہ کھول دے گا کہ جو مجھے تھوڑا سا منافع ہونا ہے آج اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو اللہ خزانہ کھول دے گا بات یہ نہیں ہے اب منافع نہ کمائیں دھوکہ نہ دیں کسی اور اگر کوئی بھی آئے تو اس کو صحیح گائٹ کریں کوئی بھی آئے ہندو ہو عیسائی ہو جو آپ کو نظر آئے کو صحیح گائٹ کریں جو نظر آئے صحیح گائٹ کریں اور جب وہ آپ پر تاجب کرے گا کیسے آدمی ہو تم تو آپ ایک دوسری نیکی کا کام کر سکتے ہیں کہ اصل میں میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں میں بھی پروفیٹ محمد کی فیملی کو یعنی اہل بیت کو ماننے والا ہوں اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا فائدہ کہ جس میں کسی کا نقصان ہو رہا ہو خصوصاً اگر کوئی پریشان ہو تو اس کو بتا دو کہ میں تمہارے لیے اچھا بھی کر سکتا ہوں یہ تمہارا گھر اس سے اچھا بھی بکھ سکتا ہے لیکن اگر تم اتنے بھی بیچنے کو تیار ہو تو الگ بات ہے لیکن میں تم کو مسگائیڈ نہیں کروں گا ممکن ہے کہ یہ آدمی آپ کو اس سے سستے میں بیچ دے اور اس نیکی کی وجہ سے آپ کے اتنے کانٹیکٹ بنا دے کہ بعض دفعہ جو بڑی بلڈنگ بلین کسی بلین کی بکھنے والی ہو وہ آپ کو بکھانے کے لیے دے دے اور اس میں جو آپ کا منافع ہوگا اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے سچ بات کر کے کتنا رزق کما دیا سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد تو ان دو مثالوں کے بعد بالے والے کی مثال کے بعد ہم نے آپ کو اس کی مثال دے دی اس کی مثال کے بعد اپنی زندگی کی مثال دے دی کہ آپ اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں کسی بھی پریشان اور اگر خدمت کرنی ہے تو بعد نے بتا دیں کہ میں یہ سب کچھ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ پروفٹ محمد کا ماننے والا ہوں اور وہ بھی عام نہیں ہوں بلکہ ان کی آل کا ماننے والا ہوں یہ ہمیں درس ہمارے علماء نے یہ ہمیں درس ہمارے علماء سے ہمیں ملائے کس کے ذریعے سے عائمہ کے ذریعے سے کہ انسانوں کی انسانیت کا احترام کرو اور جب بھی یہ ذکر کرتا ہوں تو عام طور پر ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ جو خود ہمارے ساتھ ہوا کہ ایک دفعہ ہم خود ہیدری مارکٹ کراچی کی جو ہے وہاں پہ کچھ گولڈ لینے کے لیے گئے کوئی چھوٹی موٹی چیز لینی تھی اچھی بڑی دکان تھی اور ابھی ہم دیکھی رہے تھے تو خاتون آئیں اور آج تک مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیسیشن میں ذرا دیر کی یہ بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ڈیسیشن میکنگ کی بڑی پاور دے کہ جلدی سے ڈیسیشن نے اچھے کام کام اس دن ہم نے تھوڑی سی دیر کی لیکن اور دیر ہونے والی تھی اللہ کا شکر ہے وہ نہیں ہوئی دیر ایک خاتون آئیں جو بلکل معمولی سے چپل پیری میں تھی شروار کمیز دوپٹا اور انہوں نے اپنے دو ٹاپس اب تک مجھے یاد ہے کہ یہ کتنے گئیں تو مثلا دکاندار نے کہا مثلا یہ دو ہزار دو سو کے ہو جائیں گے تو کہا کہ نہیں ڈھائی دے دیجئے تو بہتر ہے دکاندار نے کہا نہیں ڈھائی تو میں نہیں دے سکتا دو ہزار دو سو تقریبا جو مجھے یاد ہے اب تک اب اس دوران جو ہے جو مجھے کام کرنا تھا مجھے اب تک افسوس ہوتا ہے کہ ڈیسیشن لیتے لیتے کہ میں کہوں 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 ذرا سی وہ ہی اور اسی دوران تیزی سے وہ خاتون چلی گئیں جب چلی گئیں تو میرے ذہن میں آیا اس دکاندار کو نصیت کروں پھر مجھے شیطان نے کہا تمہیں کیا ضرورت پڑی گئے ناراض ہو جائے گا پھر ہم نے اپنے آپ کو وہی تسلی دی کہ یہ چھے عرب لوگ ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کر کیا لے گا کوئی ہم کو نکال دے گا دکان سے کیا ہمارے استاد کہتے تھے جو کام کرنا ہو کرو اور ہمیشہ یہ سوچو سممہ مازہ تو پھر کیا ہوا کیا کر لے گا کوئی کیا ہو جائے گا سممہ مازہ عربی میں کہتے ہیں یہ تو کیا ہوا پھر کیا ہوگا تو میں نے کہا یہ سوچا ہے کرے گا کیا یہ مجھے نکالے گا دکان سے کیا یہ اپنے چیز بیچنا منع کر دے گا کیا کرے گا ریاکس تو نہیں کر سکتا زیادہ اور کرے گا تو اور دکان ایت نہیں تو میں نے کہا بھائی صاحب ایک میں بات کہوں اگر آپ برا نہ مانے تو کہ جی جی فرمائیے میں نے کہا یہ جو خاتون آئی تھی یہ بیچنے کے لئے آئی تھی کچھ کہ جی تھی میں نے کہا دیکھیں یہ ان کے حلیہ سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ بیچ کے کچھ اور خریدیں گی یہ بیچ کے کچھ اپنی حاجت پوری کرنے آئی تھی کہتے جی 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 لگتو یہی رہا تھا میں نے کہا یہ ٹاپس جو تھے ان کی اصل ویلیو کیا تھی اصل ویلیو کیا ہوگی ان کی پقریبا دوہزار چھہ سو سات سو خاتون کی ڈیوانڈ کتنی تھی دوہزار پانچ سو فرز کریں آپ کتنا دینا چاہ رہے تھے دوہزار تین سو میں نے کہا دیکھیں اللہ نے آپ کو یہ دکان دی ہے جس میں اس وقت لاکھوں کا یہ سونا ہے جو آپ کا اپنا ہے روز آپ فائدہ کرتے ہیں اس اللہ الرحمن الرحیم کی دی ہوئی طاقت سے اور نعمتوں سے ایسی خواتین کو دیکھ کے آپ اللہ کے لیے نقصان نہ کریں جتنے کا ہے اتنے کا دے دیا کریں جتنے کا بنا ہے اتنے پیسے دے دیں یہ سوچنے یا اللہ میں نے نہ نقصان کیا تیرے لیے نہ فائدہ کیا آج تیرے لیے یہ پیسے یہاں رکھے تھے کہ یہاں چلے گئے یہ پیسے تھے سونے کی صورت میں یہاں آگئے میں نے کوئی نقصان نہیں کیا کوئی فائدہ نہیں کیا لیکن اس بیبا کو پریشان خاتون کو بلاخر قیمت مل جائے گی کچھ آپ کا نہیں جائے گا یہ سوچیں کہ جس اللہ نے لاکھوں کا یہ زیور دیا ہے کہ پوری دکان بھریے اس اللہ کے لیے آج میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا وہ شخص خود اتنا روحان سا ہو گیا اس نے کہا بہت آپ کا شکریہ آپ نے مجھے بہت اچھا گائٹ کیا اب میں ایسے ہی کروں گا کچھ نہیں گیا میرا ٹکا نہیں گیا میرا اب جس خاتون کو بھی یہ صحیح ریٹ دے گا جس خاتون کے بھی یہ پرابلم کو سولف کرے گا چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ مسلمانوں میں شیعہ ہو سنی ہو جس خاتون کا پرابلم سولف ہوگا جس خاتون کے زیور بک کے اس کے شوہر کے علاج میں لگیں گے اس کے شوہر کو صحت ملے گی جس خاتون کے زیور سے اس کے بچے کھائیں گے جب تک یہ نصیحت چلتی رہ گی ہمیں ثواب ملتا رہے گا اور امام زمان علیہ السلام ایسے انسان دوستوں کو پسند کرتے ہیں خصوصا جب نیکی کی جائے کسی مؤمن یا مؤمنہ کے ساتھ تو حکم دیا کہ تالے والے جیسے ہو جاؤ تو ہم خود تمہارے پاس ملنے آئیں گے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد موسیقی